وہ لڑکی ہاتھ میں جائے نماز لے ہوئے ڈرڈر کے بہر آ رہی تھی یہ لڑکی ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی اس کے گھر والے غیر مسلم تھے باپ کے جاتے ہی وہ لڑکی نماز پڑھنے لگتی ہے کیونکہ اسے اسلام سے بہت زیادہ محبت تھی وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتی تھی گھر والے اس کو ایسا نہیں کرنے دیتے وہ اپنے باپ سے چھپ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی کہ اچانک باپ گھر آ جاتا ہے وہ بہت ظالم ہوتا ہے وہ جب اپنی بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کا خون کھول اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے یہ پاگل تو نہیں ہو گئی وہ غصے کے ساتھ آتا ہے اور اسے جائے نماز سے اٹھانے لگتا ہے اور اسے مارتا بھی ہے اور کہتا ہے کہ ارے لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے یہ کیا کر رہی ہے وہ لڑکی ڈر جاتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں وہ ظالم شخص بیٹی کی ایک بات نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ تم اندر رکھ کیاو جلدی اسے بیٹی کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسا کام کرنے کی تجھے پتا ہے نا وہ لڑکی کہنے لگی مجھے معاف کر دیں میں آئندہ کے بعد ایسا ہرگز نہیں کروں گی وہ کہتا ہے تم مجھے میرے خاندان سے جدہ کرنا چاہتی ہو اگر میرے خاندان والوں کو پتا چلا کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی ہے وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے باپ کے جاتے ہی وہ لڑکی رونے لگی اور کہنے لگی اے میرے اللہ تو ہی میری مدد کر میں جس اندھیرے میں گھری ہوں تو ہی اس میں روشنی کی کرن پیدا کر میرے باپ کو ہدایت دے دے وہ بھی اسلام کے راستے پہ آ جائے وہ لڑکی فیصلہ کرتی ہے کیوں نہ میں اس گھر سے چلی جاؤں جب بھی میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہو میں جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کروں ایک مرتبہ ایک نوجوان کی نظر اس لڑکی پہ پڑھتی ہے جو نماز پڑھ رہی تھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس غیر مسلم کی بیٹی تھی اور وہ چھپ کر جنگل میں آ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی یہ نوجوان پہلی بار دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسرے دن پھر وہ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ پہ آ جاتی ہے کیونکہ اسے باپ کا ڈر تھا اب وہ بے فکر ہو کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی آج پھر وہی نوجوان وہاں سے گزرتا ہے اس کی نظر پھر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ لڑکی تو مسلمانوں والے کام کر رہی ہے کیوں نہ میں اس کے باپ کو بتا دوں کہ تمہاری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے وہ خصے کے ساتھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھ رہی تھی آپ ایسا نہ کریں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں جا کر یہ وہ اچھا نہیں کر رہی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے اب وہ آدمی کافی پرشان ہو گیا وہ اسے کہنے لگا تم فکر نہ کرو میں بیٹی کو روکتا ہوں اس کے منع کرنے کے باوجود وہ لڑکی پھر نماز پڑھ رہی تھی اس بات کا اسے غصہ آ گیا اس کی بیٹی نماز پڑھ کے گھر جانے لگتی ہے گھر پہنچتی ہے تو اس کا باب اس کے پیچھے جا رہا تھا وہ کہتا ہے ارے کمبخت لڑکی پھر وہی کام کر رہی تھی کل میں نے تجھے منع کیا میری بات کا تجھ پہ اثر نہیں ہوا تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے وہ بہت غصہ ہو گیا تھا وہ لاتھی اٹھا کر اپنی بیٹی کو مارنے لگا آگے سے بیٹی کہتی ہے بے شک آپ جو کریں میں اللہ کی عبادت کروں گی اور آپ کی بات نہیں مانوں گی وہ کہتا ہے تمہاری اتنی حمد تجھے میں جلتے تندور میں ڈال دوں گا پھر دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے میرا اللہ مالک ہے آپ نے جو کرنا ہے کرو اسے بہت غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ابھی پتہ چلے گا جب تم آگ میں جلو گی وہ اسے جلتے تندور کے پاس لے کر آ جاتا ہے اسے ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے وہ لڑکی اندر ہی اندر بہت مطمئن تھی کیونکہ اسے اپنے رب پہ یقین تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا وہی رب اس کی بھی مدد کرے گا اس پھروسے کے ساتھ وہ لڑکی بینہ ڈرے آگ میں کود جاتی ہے اس کا باب اسے پھینک دیتا ہے اور وہ جلنے لگتی ہے ادھر وہ خوش ہوتا ہے کہ اب تو یہ جل کے راہ ہو جائے کی آگ بھی کافی تیز تھی سات دن گزر جاتی ہیں سات دن بعد اس کا باب اس تندور کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تو سہی اس کی ہڈیاں تو راک بن چکی ہوگی جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اس کی روح کان پڑھتی ہے وہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی مجھے ماف کر دو میں اللہ کا زندہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں آگ نے تجھے نقصان نہیں پچایا سات دن تو آگ میں رہی اور تجھے آنچ تک نہیں آئی وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بھی کلمہ پڑھو اس کی بیٹی کہتی ہے آپ کلمہ پڑھیں اس لڑکی کا باپ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے جی دوستوں یہ سب اس لڑکی کے ایمان کا صلح تھا جو اللہ نے اسے دیا اور اس کی زندگی کو آسان بنا دیا